خیال کرنا شیطان نے جنت میں تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیئے تھے اب بھی وہ اس کوشش میں ہیں کہ تم سے ایسے کام کروائے تو کپڑوں کا اترنا موجہ بے تقوی نہیں وہ تو بطور سزا تھا تو آج وہ تواف کے ٹائم تمہارے کپڑے اتروا رہا ہے اس دوسرے دعوے کو بیان کرنے کے لیے اس واقعہ کو اللہ بیان کر رہے ہیں سمجھا گئی مشرقین کے کچھ گروہوں کو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ ان کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو یہ جو کپڑے ہیں ان میں تم گناہ کرتے ہو گناہ والے کپڑے بیت اللہ کے اندر نہیں جانے چاہیے تقوی تو ہوا نا مزہ نہیں آگیا جس جسم نے گناہ کیا ہے وہ جائے کپڑوں کا بڑا قصور ہے کہ ان کپڑوں میں تم نے گناہ کیا تو یہ کپڑے نہیں جانے چاہیے اور جس بندے نے گناہ کیا ہے شیطان بڑا حرامی ہے بڑا خبیص ہے کیسے کیسے ذہن بنا دیتا ہے لوگوں کیسے انہیں سمجھایا وہ سمجھتے تھے ہم بڑے متقی ہیں یہ کپڑے گناہ کی ہیں یہ بیر پھینکو مرد عورت سارے ننگے مرد بھی عورتیں بھی ننگیوں کے اندر تواف کر رہے ہیں اور اسے موجبِ تقوی سمجھ رہے ہیں ان مشرقین کو شیطان نے کہا تمہارے کپڑے پلیت ہیں اور آج کے مشرقین کو شیطان نے کہا تُسا آب پلیتو تمہاری نہیں سنتا کیوں؟ تم پلیتو تم گناہگارو زنا کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو سود کھاتے ہو رشوت کا کاروبار کرتے ہو رات چوری کے پانی لگاتے ہو زمینوں کو تم پلیتو تمہاری نہیں سنتا ہمارے پاس آؤ ہماری نہیں مورتا ہم نیک ہیں سیبزادیں ہیں پیرزادیں ہیں بڑوں کی اولاد ہیں ہماری نہیں مورتا ہمارے پاس آؤ کچھ لے کے آوگے تو لے کے جاؤگے کچھ لے کے آوگے تو لے کے جاؤگے یہ اصل فلسپ ہے پھر یہ لے جاتا ہے فصل اچھی ہو گئی بوریاں لے گیا پیسے بوریاں رکم پیر صاحب کو دی کپڑے بھی فروٹ بھی جانور بھی بوریاں بھی بہر کبوالی لگی ہوئی ہے یہ کبوالوں کے پاس بیٹھا ہے کبوال نے مصرہ اٹھایا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا بھرے گا جو دامن یہیں سے بھرے بھرے گا جو دامن یہیں سے بھرے گا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا یہ اللہ کا پتھا وہاں سر مار رہا ہے سبحان اللہ خواجہ نہ دیں گے تو اتنا نہیں سوچتا بے خواجہ کب دیں گے ہون میرے کل بوری لئیس خواجہ نے اب لیا مجھ سے بوری پیسے بھی خواجہ کو میں نے دی ہیں کپڑے بھی خواجہ کو میں نے دی ہیں تو وہ بہر خوش ہے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون کپڑے مرید دیتے ہیں فروٹ مرید دیتے ہیں گندم مرید دیتے ہیں آٹا مرید دیتے ہیں گاڑیاں خرید کے ان کو مرید دیتے ہیں پتن ان دونوں میں سے مشکل کشاہ کون ہے مشکل کشاہ پیر صاحب ہے مشکلیں ان کی حال مرید کر رہے ہیں اور مشکل کشاہ وہ بنے ہو تو یہ شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی ان کپڑوں میں کیا کرتے ہو گناہ کرتے ہیں گناہ والے کپڑے بیت اللہ میں نہیں جانا اللہ نے فرمایا اسے مجھے بے تقوی سمجھتے ہو جنت میں تمہارے باپ اور ماں کے کپڑے اتروا دیئے تھے شیطان نے آج پھر شیطان تمہارے کپڑے اتروا رہا ہے اس لیے یہ واقعہ بیان کیا گیا